آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ دبائی میں کیوں انویشمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں کیوں انویشمنٹ نہیں کرنا چاہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جائیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپڈیٹ سے دوستو ایک بات بڑی کہی جاری ہے کہ دبائی دی کوئی کے حوالے سے میں کہتا ہوں گیارہ بلین نہیں اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً پچیس تیس بلین تک یہ پیسے جائیں گے اس لیے کہ یہ جو گیارہ بلین کی رقم ہے یہ تو ایک سال پہلے کی ہے اور اس کے بعد ایک جڑے سال میں جو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اس کا تو بھی حساب آیا نہیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اتنی رقم ارے کس طرح لگائی ہے منی ٹرائل نہیں ہوا اس کے اوپر آپ کا ہمارا پیسہ کھسیٹا گیا لوٹا گیا ہو آپ سب جانتے ہیں پیسہ کیسے بنتا ہے اور کس طرح کالا دھن کسی نے اگر کر کے یہ پیسہ بنایا ہے چیزیں خرید دی ہیں پراپٹی اور منی لوڈنگ ہوئی ہے تو یہ میں اس کے خلافوں کا مسئلہ بھائی صاحب بولتا ہوں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ ملک کے لیے نقصان ہے یہ سرمزد کا نقصان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے جنہوں نے پیسہ جائز پیسے سے اور طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پرچیز خریدا یا کم از کم ان کی آمدنی جائز تھی کالا دھن نہیں تھا ان کا کالا پیسہ نہیں تھا بلیک منی نہیں تھی اور انہوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی میں خود جانتا ہوں بہت سے لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے انویسٹرز ہیں بلڈرز ہیں اور بہت سے لوگیں آخر کیا وجہ ہے کیا بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ دبائی میں کیوں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں کیوں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہے اور آج بھی میں پاکستان کے برے حالات ہوں کیسے بھی حالات ہوں کس طرح کی حالات ہوں میں گیرٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی انویسمنٹ آ سکتی ہے اور بہت اچھی انویسمنٹ آ سکتی ہے صرف ایک کام کر لیں جو ایک کام دبائی میں ہوتا ہے وہ ایک کام یہاں نہیں ہوتا حالات حالکہ بھلے ایک طرف اچھے ہوں اور پر امن ہوں اور ایک طرف حالات خراب ہوں میں جانتا کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ میں بتا دوں کہ اس وقت ایک وجہ جو میں نے وجوہ تو بتائی لوگ اپنا بہت سے ایسے ہیں جن کا پیسہ ناجائز تھا انہوں نے پیسے کو چھپانی کے لیے وہ منی لانڈنگ کے ذریعے پیسہ ہوا ڈالا ہوگا ٹھیک ہے بڑے بڑے نام ہیں جن کو کوئی نہ کوئی تو ہوں گی ایسے لوگ جن کو آپ جانتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو لوگ بیلڈر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس وقت باہر نہیں ہے اس وقت بزنس نہیں ہے پاکستان میں اس وقت حالات ایسے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کی پولیسیز ایسی ہیں پاکستان میں اس وقت امن کے حالات ایسے نہیں ہے پولٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس وقت جو ہے نا وہ ریٹن اس طرح نہیں ہے اس وقت کراچی میں جو ہے یا پاکستان میں پورے پاکستان میں جو ہے وہ دوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اور سیس پاکستانی تو ہے نا باہر کے انویسٹر تو ہے نا پاکستان سے وہ تو کر رہا تھا انویسمنٹ پھر وہ کیوں ہڑ گیا یہاں سے بات اہم یہ ہے بات بڑی اہم یہ ہے وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بسیکلی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ پتہ دوبئی میں کیا بات ہے دوبئی میں خاص بات یہ ہے کہ دوبئی میں جب کوئی بھی انویسمنٹ کرتا ہے نا تو بلڈر کے ہاتھے پیسے نہیں جاتے وہاں کے ڈیولپر کے پاس پیسے نہیں جاتے یہ پیسے جاتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کے پاس وہاں گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے آپ کے پیسے آپ کے رقم آپ کے انویسمنٹ دنیا میں کوئی بھی انویسمنٹ کرے گا تو اس کی ذمہ دار وہ بلڈر نہیں ہوتا وہ دراصل گورنمنٹ کو پیسے دیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ خود ذمہ داری لیتی ہے یہ ہے اصل وجہ اور گورنمنٹ جو گورنمنٹ وہاں پہ زبہداری لیتی ہے وہ ایسے نہیں لیتی بلکہ وہ بلڈر کو جو پیسے جاتے ہیں اب وہ بلڈر کو جب بلڈر یا ڈیولپر یا کوئی بھی کام کرنے والے اتارے ہیں کمپنی ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کھڑا کر دیتی ہیں ایک خاص جگہ پہ لے کے آ جاتی ہیں تو اس کو اس وقت پیسے ملتے ہیں پیسے اس کو اقدم نہیں ملتے وہ چیک انڈ بیلنس ہے بہت مضبوط سسٹم ہے دبائی کا کوئی پیسہ کو فراڈ کری نہیں سکتا یہاں تو آپ دیکھیں کہ کتنے فراڈ تھے بحریہ جیسے مضبوط جگہ وہاں بھی لوگ فراڈ کر گئے وہاں کو ملک ریاض کیا کیا کسی نے کوئی چیک ہی نہیں کر سکا کوئی سسٹم ہی نہیں منا ایسا اور بھی کئی جگہ یہاں پہ تو پاکستان میں لوگ انویشمنٹ کریں اگر گورنمنٹ خود ذبہ داری لے لے گورنمنٹ ایک طریقہ کا اختیار کر سکتی ہے گورنمنٹ کے یہاں کے ہیٹنیوئی بیلڈر ہیں ڈیولپر ہیں وہ برچ بن جائے بیچ میں گورنمنٹ خود اور گورنمنٹ کو دیکھیں گورنمنٹ پھر بھی آج آج بھی دیکھیں تیسے ٹاؤن ہیں اور بہت سے ایسے پروڈجکٹ گورنمنٹ لے کے آتی ہے کے ڈی اے ہے اس کی تمام اسکیمیں ہیں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ مری گلی آہ بدنام گورنمنٹ میں کم از کم پروپٹی کے معاملے میں اس طرح نئی معاملات ہے کہ پبلک اس پہ آج بھی بروسہ کرتی ہے کہ وہ چلو بھئی اگر گورنمنٹ کا پروڈجکٹ ہے تو فورا آگے بڑھتی ہے گورنمنٹ کی اس کیم آتی ہے تو فورا پیسے ڈالتی ہے اس میں گورنمنٹ کی اس کیم آتی ہے بھلے وہ ڈیولپ نہ کریں لیکن ٹرسٹ ہوتا ہے ان کی اوپر کہ ہاں بھئی چلو یہ چیز جو ہے نا اس وقت صحیح ہوگی غلط نہیں ہوگی تو اس وقت اگر دوبئی بنانا ہے پاکستان کو دوبئی بن سکتا ہے صرف ایک بات ہے کہ گورنمنٹ درمیان میں آ جائے کوئی اور ادار آ جائے آرمی آ جائے کوئی اور آرمی تو زیادہ مضبوط ہو اچھا ہوگا میرے تو مشورہ ہے کہ آرمی اس کو اوٹ ٹک کرے پروپٹی کے معاملات کو لوگ آرمی کو پیسے دیں اور لوگ جو ہے نا اس طرح کی کسی ادارے کو پیسے دیں گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں یا کسی بھی ادارے کو ایسے مضبوط ادارے کو پیسے دیتے ہیں تو یہ مسئلہ فراڈ کے ختم ہو جائے گا ونہ اتنا فراڈ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اتنا فراڈ ہوا ہے کہ اور سیز تو بہت ڈر گیا ہے تو ان برے حالات میں بھی آج یہ پاکستان بھی دوبئی بن سکتا ہے دوبئی نہیں تو ایک اچھا کنٹری بن سکتا ہے اس پروپٹی میں انویسپنٹ کے ذریعے قرضے اتر سکتے ہیں پروپٹی میں پیسے لگانے کے ذریعے پروجیک بنانے کے ذریعے لوگ پاکستان نہ صرف قرضے اتار دے آئی ایم ایف سے جان چھوڑ جائے پاکستان خوشحال ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے وہ بہت ہی خوشی خوشی پیسہ لگائیں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں گے تو میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے اداروں سے کہ وہ اس پہ سوچیں یہ ان کا حل ہے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کا حل ہے پروپٹی جو ڈوب گئی ہے کم ہے یہ سب مسئلے حال ہو سکتے ٹیکس کو مسئلہ ہی نہیں ہے ٹیکس دیں گے فلٹر بھی دیں گے ڈیولپر بھی دیں گے پبلک بھی دیں گی ٹیکس ٹیکس کو ایشو نہیں ہے کام چلنا چاہیے کاروبار کا پیہ چلنا چاہیے پیسہ سرکولیٹ ہونے چاہیے مارکٹ میں تو کہنے کا مقصد یہ دوبائی کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے ہی ٹیکس تا ریسپانس ٹی ہی ٹیکس ڈا گیرنٹی یہ یہ وجہ ہوتی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آنکھ بند کر کے پیسہ لگاتے اور اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹمیں کام کرنے والے بھی چیٹ نہیں کر سکتے اور جو آہ ریلٹر سے کام کرنے والے ہیں ان کا کمیشن گورنمنٹ خود دیتی ہے یعنی ایک سسٹم بنا ہوئے کہ آپ نے دیا پانچ پرسن تین پرسن ایک پرسن جو بھی ہے وہ ان کے پاس خود بخود ان کے ایک آرڈوں پیسے آ جائیں گے وہ ان کو سیکیور ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ کس طرح کس کو کیسے پیسے ملنے کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ کام کرنے والا پریشان نہ ڈیولپر پریشان نہ الارٹیز پریشان نہ دنیا میں کہیں بیٹھ کے بھی دنیا میں وہ اس کو پتائے کہ یہ حصل میں کامیابی ہو وہ بات الگ ہے کہ اور بہت سے ایکسپیکٹس ہیں وہاں پر لیکن اس وقت جو سیکیورٹی کو معاملہ ہے اگر پاکستان میں اگر اس سیکیورٹی پروائیڈ کر دیں گورنمنٹ پبلک کو تو پبلک بہت آگے بڑھے گی اور پبلک ہی نہیں بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی کہ اور سی پاکستانی کو اعتماد دیا جائے ان کا اعتماد ٹوٹا ہوا ہے ان کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں بہریہ کے ساتھ ہوا جو وال وہ ڈوب گیا بہریہ جائے پیسے ڈوب گئے پروپٹی نے نیچے آگئی کم از کم کم از کم پروپٹی کو کبھی نقصان نہیں ہوتا پروپٹی نیچے آتی ہے پھر اٹھ جائے گی آج برے حالات میں میں آپ کو بتاؤں ابھی پروپٹی اتنے بری نیچے نہیں آئی اور ڈپ آتی ہے آئی گی لیکن پھر ہی اٹھ جائے گی اگر اگلے دس سال میں آپ کیلکلیٹ کریں تو کسی بھی دوسرے بزنس سے فائدہ پروپٹی ہی ہوگا کسی دوسرے بزنس سے زیادہ سیفٹی پروپٹی ہی محسوس ہوگی کسی دوسرے زیادہ بزنس سکون پروپٹی ہی ملے گا کسی اور بزنس سے کم فٹی پروپٹی ہی ملے گی کسی اور جگہ بشرت یہ کہ اس نے صحیح جگہ پیرے سکت صحیح ہاتھوں پیسہ دیا ہو ڈکومنٹ صحیح ہو یہ ڈکومنٹ صحیح ہونا یہ پیسہ صحیح ہاتھوں میں دینا یہ سارے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ ہاں گورنمنٹ فوج کوئی بھی ادارہ آگیا جائے جج آ جائے کوئی ججز آ جائے کوٹ آ جائے بھائی سپریم کوٹ آ جائے ہائی کوٹ آ جائے کیا ہے اس میں we should think we can think کہ ایسا ہو سکتا ہے ہمیں ایک diversified سوچ کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے ایک بڑی changes کے ضرورت ہے یہ changes آ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سوچیں گورنمنٹ اور کریں میرے مشرف ہے میں property advisory نہیں ہوں property analyst بھی ہوں property کے حوالے سے الحمدللہ اللہ نے ایک علم دیا ہوئے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو کہ اس سیس کو آگے بڑھائیں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں اور یہ اللہ کریں گورنمنٹ اداروں تک پہنچیں اور اس بات پر سوچیں تو آج کراچی اور پاکستان میں لوگ پیسہ لگانے دوبارہ آ جائیں گے خاص طور پر اور سیس پاکستانی ڈالرز اور درہم اور ریال اور وغیرہ وغیرہ یورو وغیرہ سب پاکستان انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا اجازت دیجئے تخاف سوری کو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ان معلومات کا آگے بڑھائیں اللہ حافظ